آخرت 21 یہ نکتہ باب چودہ ابراہیم آیت بائیس سے مربوط ہے اور شیطان کہے گا جب بات پوری ہو جائے گی بے شک اللہ نے تم سے سچا ودا کیا تھا اور میں نے تم سے ودا کیا تھا لیکن میں نے تم سے خیانت کی لیکن میرا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے قبول کیا مجھ پر الزام نہ لگائیں بلکہ خود کو قصوروار ٹھہرائیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب قیامت کے دن لوگ اپنے گناہوں کا الزام شیطان پر ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ اپنے عذاب کا بوجھ اس پر منتقل کر سکے لیکن یہ آیت واضح کرتی ہے کہ یہ ایک فضول اور احمقانہ عذر ہے جیسا کہ شیطان صرف لوگوں کو گناہوں پر اکساتا ہے وہ جسمانی طور پر کسی کو اللہ تعالی کی نافرمانی پر مجبور نہیں کر سکتا ہر شخص اللہ تعالی کی فرمابرداری اور نافرمانی کا انتخاب کرتا ہے ان نعمتوں کو صحیح غلط استعمال کرتے ہوئے جو اسے عطا کیا گیا ہے اور اس لیے اسے اپنی پسند کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا بدقسمتی سے کچھ لوگ اس اہم نکتے کو نہیں سمجھتے وہ اکثر گناہ کرتے ہیں اور آتو دوسروں پر یہ کہہ کر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کرنے کے قائل ہیں یا پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ جیسے دوسرے لوگ کھولم کھولا گناہ کر رہے یہ کسی نہ کسی طرح انہیں اسی طرح عمل کرنے کا لائسنس دیتا ہے اسی طرح دنیاوی عدالت میں ایک جج ان عذروں کو کبھی قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ تعالی قبول کرے گا مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ثقافتہ فیشن کو اپنے طرز عمل کا میار نہ بنائیں کیونکہ اس سے وہ گمراہ ہوں گے اور قیامت کے دن ان کے پاس کوئی معقول عذر باقی نہیں رہے گا اس کے بجائے انہیں اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے جو صرف اس بات کا خاکہ پیش کرتی ہے کہ انسان کو تمام حالات میں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اب وقت آگیا ہے کہ مسلمان بچگانہ بہانوں کو ترک کریں اور خلوص دل سے اللہ تعالی کی فرمابرداری کریں ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لئے دی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس دن تک پہنچ جائیں جب اللہ تعالی ان کے عذر کو قبول نہ کرے گا اگر اللہ تعالی شیطان پر الزام لگانے والوں کے عذر کو رد کر دے گا جبکہ وہ ان کا کھلا دشمن ہے اور انہیں گمراہ کرنے کا وضع کیا ہے تو اللہ تعالی اس کی نافرمانی کے لئے کوئی اور عذر کیسے قبول کرے گا ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلاد دستیاب